دہشت گردوں کا افغان سرزمین کا کھلا استعمال پاکستان پر مسلسل دہشت گردانہ حملے جاری دہشت گردوں کی پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی منصوبہ بندی کی ویڈیو منصر عام پر تحریک طالبان افغانستان کے سرغنہ یا یا حافظ گل بہادر گروپ کے دہشت گردوں کو پاکستانی پوسٹوں پر حملہ کرنے کی ہدایات ٹی ٹی اے کمانڈر نے کہا ہے کہ ہم پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں ویڈیو میں خود کچھ بمبار کو بھی دیکھا جا سکتا ہے دہشت گرد پاکستان کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا بے دریغ استعمال عالمی معاہدوں کی خلاف پرسی ہے تاجر چاہتے ہیں کہ بھارت سے تجارت بحال ہو بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے سے متعلق جائزہ لیں گے پاکستان کے الیکشن میں ہمیشہ دھاندلی کا شور مچتا ہے کسی کو انتقابات سے متعلق شکایات ہیں تو عدالتیں اور ٹریبنل موجود ہیں ڈانل لو کی اہلیہ کو دھمکیاں افسوسناک ہیں قصر خارجہ اسحاگڈار برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر ڈاکٹر فیصل کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لندن میں سیاسی اور کاروباری افراد سے ملاقات میں بھی ٹویٹر کا مسئلہ زیرے بحث آیا ٹویٹر کی بحالے سے متعلق مسائل حل کرنے کے لئے کردار ادا کروں گا سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارہ نے اسعمال کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ نیوکلئر ہائیڈرو انرجی محفوظ تاونائی ہے ملک بھر میں ڈیلرز، ریٹیلرز، مینفیکچرر اور ایمپورٹرز کم ریٹیلرز کے لئے ریجسٹریشن کرانا لازمے قرار ایف بی آر نے تاجروں کی لازمے ریجسٹریشن سے مطالق مساویدہ سکیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ریٹیلرز اور ہول سیلر کی ریجسٹریشن سکیم کا اطلاق ابتدائی طور پر چھے بڑی شہروں میں ہوگا کراچی، لاہور، اسلامباد، راورپنڈی، کوئٹا اور پشاور شامل سٹورز، دکانے، ویرہاؤزز، کاروباری دفاتر ریجسٹریشن کرانے کے پابند ہوں گے ریٹیلرز اور ہول سیلرز کی ریجسٹریشن کر کے ایڈوانس انکم ٹیکس وصول کیا جائے گا ہر ماہ کے مقررہ پندرہ تاریخ سے پہلے ٹیکس دینے کی صورت میں تاجروں کو پتیس فیصد ریایت ملے گی تاجروں سے ٹیکس دکان کی سالانہ رینٹل ویلیو کے حساب سے وصول کیا جائے گا ہر دکاندار کو کم اس کم سالانہ بارہ سو روپے انکم ٹیکس سے نہ ہوگا سکیم کا اطلاق یکوم اپریل سے ہوگا تاہم پہلی ٹیکس وصولی پندرہ جولائے سے ہوگی پاگستان پرکٹ گورڈ نے سیلیکشن کمیٹی کو تحلیل کر دیا نئی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان آج متوقع سیلیکشن کمیٹی میں سابق اپتان آسر علی اور عبدالرزا کو شامی کے جانے کا امکان نئی سیلیکشن کمیٹی تین سے چار عرقین پر مشتمل ہو سکتی ہے سربراہی وہاب ریاض کے پاس ہی رہنے کی توقع ترجمان پی سی بی کے مطابق نئی سیلیکشن کمیٹی کھلاڑیوں کے انتخاب سے لے کر کپتان مقرر کرنے تک آزاد ہوگی ٹیم کے انتخاب کے لئے میریٹ پر آزادانہ فیصلے کرے گی فیصلے سب کے سامنے ہوں گے لاہور سمیت پنچاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے تھنڈی ہواوں سے موسم خوشکوار مرید کے شیخ پورا ننکانہ صاحب صفدر آباد جڑاوالا فیصل آباد اور کاموکی میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش اوکارا جھنگ بہاورپور رنالا خورد اور صاحبال میں بھی باران رحمت امریکہ نے موسکو کو حملے سے پہلے ہی خبردار کیا تھا سات مارچ کو روس میں امریکیوں کے لیے ایک ایڈوائزری بھی چاری کی گئی امریکی قومی سلامتی کانسل کی ترجمان کا بیان ایڈرنن وواتسن نے کہا ہے کہ موسکو حملے کے ذمہ دار صرف ودائش ہے یوکرین کا کوئی عمل دخل نہیں موسکو میں دہشتگرد حملے میں ملوث چار مشتبہ حملہ آور اور ان کے ساتھ ساتھی گرفتار روسی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ حملے میں ملوث ایک ملزم فرید الدین ترکیہ کے راستے موسکو آیا حد اپ ہال میں موجود تمام افراد کو ہلاک کرنا تھا حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 143 ہو گئی ایک سو چالی سے زائد زخمی روس میں آج یوم سوگ ہے روسی صادر کا یوکرین پر سہولتکاری کا الزام ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا آزم اپنے خطاب میں پیوٹر نے کہا کہ دشمن ہمیں تقسیم نہیں کر سکتے تمام حملہ آور پکڑے گئے ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی حملہ آوروں نے یوکرین کی طرف فرار ہونے کی کوشش کی چند حملہ آوروں کا تعلق تاجکستان سے ہے پاکستان اور سعودی عرب کا مل کر کام کرنے دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کا آزم صدر آصف علی زرداری سے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی ملاقات پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے دونوں ممالک کا برادرانہ رشتہ مشترکہ عقیدے اور تاریخی تعلقات سے عبارت ہے صدر مملکت کی گفتگو وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی ملاقات آرمی چیف جنرل آسم منیر اور وزیر دفاع خاجہ آصف بھی شریک ہوئے ملاقات میں دو طرفہ امور پر تفصیلی باتشیت علاقائی امن و سلامتی اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال دونوں ممالک میں دفاع اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر گفتگو سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے سعودی عرب نے ہر محاص پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے وزیراعظم کی گفتگو یوم پاکستان کی پریٹ پر بطور مہمان خصوصی مدعو کرنے پر مشکور ہوں پاکستان کی افواج کی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ دیکھنے کو ملا آرمی چیف کے دورہ سعودی عرب سے دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات کو فروغ ملے گا سعودی وزیر دفاع آرمی چیف جنرل آسی ملیر سے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں بالخصوص زفا میں تعاون بڑھانے پر توادل خیال شہزادہ خالد بن سلمان ایک روزہ کامیاب دورے کے بعد واپس چلے گئے آرمی چیف نے نور خانہ اربیس پر الویدا کیا ملک کے لیے مختلف شعبوں میں نمائی خدمات کا اعتراف ایوانِ صدر میں گوم پاکستان پر عالی ترین سبل اعزازات دینے کی تقریب صدر مملکت نے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کو نشانے پاکستان سے نوازا سابق گورنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر کو نشانے امتیاز اتا کیا گیا سینئر سیاستدان راجہ زفر الحق اور سابق وزیرالہ سندھ قائم علی شاہ کو نشانے امتیاز سے نوازا گیا ائر مارشل ریٹائیڈ نجیب اختر کو نشانے امتیاز چیف سیکیٹری زاہد خان اختر زمان ناصر محمود خوصہ کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو ہلال امتیاز اتا کیا گیا فواد حسن فواد کو خدمات عامہ کے شعبے میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا پروفیسر انور مسود افتخار عارف کو عدب کے شعبے میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا سپاہی محمد یونس شہید کو ستارہ شجات نظام اللہ شہید کو ستارہ شجات بعد از شہادت اتا کیا گیا چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا کوہ پیمان نائلہ کیانی کو ستارہ امتیاز اتا کیا گیا راحت و تیلی خان کو موسیقی کے شعبے میں خدمات پر ہلال امتیاز سے نوازا گیا سلاہ الدین صدیقی کو کھیلوں میں نمائی خدمات پر نشانے امتیاز سے نوازا گیا ڈاکٹر محمد امجد ساکب کو معاشرتی خدمات پر ہلال امتیاز اتا کیا گیا ڈاکٹر امجد ساکب دنیا کے سب سے بڑے سود سے پاک مایکرو فائنانس اخوات سرویسز کے بانی ہیں اخوات کا ادارہ ہزاروں طلبہ کو موف تعلیم فراہم کرتا ہے اخوات فاؤنڈیشن انہتر لاکھ سے زائد خاندانوں کو غربت سے نکالنے میں مدد فراہم کر چکا ہے ڈاکٹر محمد امجد ساکب دنیا کے سب سے بڑے سود سے پاک مایکرو فائنانس پرگرام اخوات اور اخوات ایڈوکیشن سرویسز کے بانی ہیں یہ ادارہ ہزاروں طلبہ کو موف تعلیم فراہم کرتا ہے اور انسٹھ لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو غربت سے نکالنے میں مدد فراہم کر چکا ہے سماجی خدمات کے شعبے میں آپ کی گران قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر محمد امجد ساکب کو حلال امتیاز کا عزاز عطا کیا ہے شعبہ صحافت سے منسلک شخصیات کے خدمات کا بھی اطراف سینئر صحافی سحیل وڑائچ کو صدارتی عزاز پرائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا سلمان غنی سلیم بخاری زاہد ملک مرہوم کو حلال امتیاز عطا کیا گیا وقار مقصود سرتی ڈاکٹر فاروق عادل کو صحافت کے شعبے میں خدمات پر تمغہ امتیاز عطا کیا گیا فاہد سلیم ملک اور ڈیجیٹل میڈیا کے شعبے میں خدمات کے اطراف میں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا اسلامباد ذل انتظامیہ کا پی ٹی آئی کو تیس مارچ کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار دسٹرک انٹیلیجنس کمیٹی میٹنگ میں درخواست پر غور پولیس، سپیشل برانچ اور آئی بی کے رپورٹس کا جائزہ شہر میں اجتماعات کو درپیش سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا تبدک محلق مگر قابل علاج مرس جراسیم مریض کی خانسی سے صحت مند افراد میں منتقل ہو سکتا ہے دنیا بھر میں ٹی بی کا دن آج منایا جا رہا ہے مقصد لوگوں میں بیماری سے متعلق شعور پیدا کرنا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ٹی بی کے خاتمے اور شہریوں کی صحت کے لیے بہترین اقدامات کے عظم کا آدھا مرس عالمی چیلنج ہے ہر سال اس سے بہت سی جانے ضائع ہو جاتی ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا تبدک کے عالم دن پر پیغام